پاک ٹی فینس فیل تیاروں کی انڈین ائر فورس میں شملیت کے بعد یہ تیارے پاکستان ائر فورس کے لئے کیوں امیت تک تیار کر گئے ہیں دفاعی مہرین ان تیاروں کے باہر میں کیا رائے رکھتے ہیں اور اگر پاکستان ان تیاروں کو اپنی فضائیہ میں شامل کرتا ہے تو اس سے پاکستان ائر فورس کو کیا کیا فوائد اصل ہو سکتے ہیں دوست ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انمل ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت سانی موصول ہو سکے تو آئیے ناصرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں نازنگ رامی پاکستان ائر فورس میں شامل ایف سکسٹین کے زیادہ سے زیادہ سپیڈ دوزار چار سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے اور اس تیارے میں ایم ون ٹونٹی جیسے لمبی دوری تک مار کرنے والے مزیل بھی لگائی جا سکتے ہیں جن کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اس طرح جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کے بار میں بتایا جا رہا ہے کہ آر ڈی نائی ٹی تھری ایم اے انجن کے بعد اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ ٹو میک سے زیادہ ہوگی یعنی یہ تیارہ بھی دوزار کلومیٹر سے زیادہ سپیڈ کا حامل ہوگا یعنی یہ دونوں تیارے اڈوانس ترین مسیلوں اور تیز ترین سپیڈ کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی بجدید ترین فارٹر جیٹ کو نست نبوت کر سکتے ہیں دوستو پاکستان کے دنیا بھر میں دو دشمن مالک ہیں جن میں ایک انڈیا اور دوسرا اسرائیل ہے اسرائیل اور پاکستان کے سردنے چون کے آپس میں نہیں ملتی اس لئے بھارت پاکستان کا نمبر ون دشمن کہا جاتا ہے اس لئے پاکستان کے شہنوں کا اگر بھارت کی دعفیل اور سکوئی تھلٹی ایم کے آئی تیاروں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو بھارت کے ایک اور ابھی نندن پاکستان میں چائے پیتے ہوئے نظر آئے گا لیکن ان دونوں تیاروں کی کمبیک ٹرینج کی بات کریں تو ایف سکسٹین کی کمبیک ٹرینج ایک زار تین سو پچاس کلومیٹر ہے اور جے ایف سیونٹین تھنڈر کی کمبیک ٹرینج ایک زار تین سو بانویں کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے دوستو پاکستان کے میرائی تیاریں ایک اٹیک کرنے کیلئے خاص مقام رکھتے ہیں اگر ان تیاروں کی رینج کی بات کریں تو ان کی رینج بھی الگ بھگ جے ایف سیونٹین تھنڈر کے برابر ہے لیکن یہ تیارہ پچاس سالہ پرانا ہونے کے باوجود آج بھی جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹو سے زیادہ ویٹ کیری کر سکتا ہے یعنی پاکستان ائر فورس کی کمزورشی ہے کہ اس کے پاس دیپ سٹرائک یعنی کی لمبی دوری تک مار کرنے والا کوئی تیارہ موجود نہیں ہے اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے پاس جتنے بھی جدید تیارے موجود ہیں وہ کمبیکٹ میں تو بہ آسانی انڈین فضائیہ کے تیاروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ رینج اور زیادہ پیلوڈ کیری کرنے میں انڈیا کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے اس لیے پاکستان ائر فورس کے انڈین تیاروں سے قدر بہتر تیاروں کی ضرورت ہے اور دوستو ایسے تیارے وقت کی ضرورت بھی ہیں کہ پاکستان کے پاس بھی کوئی ایسا تیارہ موجود ہو جو کہ تکڑے طریقے سے انڈیا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کے اٹیک کرنے کی صلاحیت انڈین فضائیہ کے تیاروں کے برابر ہو یا پھر ان سے زیادہ ہو اس سوالے سے پاکستان کے پاس جو سب سے بہترین آپشن موجود ہے وہ ہے چین کا بنا ہوا جے سیون تیارہ دوستو یہ کیوں ایک ٹوین انجن کا تیارہ ہے اور اس کا شمار دنیا کے ہیوی ویٹ تیاروں میں کیا جاتا ہے اگر اس تیارے کے ویٹ کی بات کریں تو اس تیارے کا ویٹ 14500 کلو گرام ہے اور میکسیمم ویٹ آف ٹیک 2475 کلو گرام ہے جبکہ یہ تیارہ 9000 کلو گرام کا پیلوڈ بھی کیری کر سکتا ہے اس تیارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک فائٹر بمبار تیارہ ہے اس تیارے میں پی ایل فائیو پی ایل ایٹ پی ایل نائن اور پی ایل ٹویل جیسے ایٹو ایر میزیلوں کو لگایا جا سکتا ہے دوستو پی ایل ٹویل کی رینج امریکی میزیلوں کے برابر ہے یعنی پی ایل ٹویل کی رینج ایک سو سے ایک سو بیس کلو میٹر کے دائرے کے اندر دشم ملک کے کسی بھی فائٹر جیٹ کے پرکچھے اڑائے جا سکتے ہیں پیارے دوستو سب سے خاص بات چیہ ہے کہ یہ ایل ٹو ایر اٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس تیارے میں تباہ کن ٹو گراؤنڈ میزیلوں کی وسیع رینج کو بھی لگایا جا سکتا ہے اس تیارے میں لگے چند ایک اے ٹو ایر میزیلوں کا ذکر کریں تو اس میں کے بی ایٹ اور سی ایم ایٹ زیرو ٹو اور سی سی سیون زیرو فائیو جیسے نیوکلر وارہیڈ کے ساتھ فلیش کیے جانے والے میزیلوں کو لگایا جا سکتا ہے دوستو کے بی ایٹ کی میکسیمیم رینج ایک سو اسی کلو میٹر بتائی جاتی ہے جبکہ اس میزیل کے اندر تین سو بیس کلو گرام کا وارہیڈ بھی لگایا جا سکتا ہے اس طرح سی ایم ایٹ زیرو ٹو کی رینج فوٹی کلو میٹر ہے اور یہ بھی ایک سو پنتالیس کلو گرام کا وارہیڈ لجانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس طرح سی سیون زیرو فائیو کی رینج ایک سو چالیس سے ایک سو ستر کلو میٹر کے درمیان ہے یہ میزیل بھی نیوکلر وارہیڈ کو کیری کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس شاہکار میں انٹی بمبوں کو بھی لگایا جا سکتا ہے یعنی یہ ویپن پیکش کے لحاظ سے یہ دنیا کے خطرناک تیاروں میں تصور کیا جاتا ہے جو دشمن کو نیست نبود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاک فضائیہ کے پاس میرائی تیاروں کی کل تداد ایک سو اسی کے قریب ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہ تیاریں پاکستان ائر فورس کی ڈیپ سٹرائی کی ضرورت کو پورا کرتے آئے ہیں لیکن دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ تیاریں کافی پرانے ہو چکے ہیں اور ان تیاروں کو ریٹائر کرنے کا وقت آ چکا ہے پاکستان کے جے ایپ سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کی صلاحیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پاکستان کو اپنے پرانے میرائی تیاروں کے مدے مقابل کے طور پر ایک ڈیپ سٹرائی کمپیکٹ کی حمل تیاروں کی ضرورت ہے اور چین کا جے سیون تیارہ پاک فضائیہ کے ڈیپ سٹرائی کی ضرورت کو ایسن طریقے سے پورا کر سکتا ہے چین نے اس تیارے کو وقت کے ساتھ ساتھ اپگریٹ بھی کیا ہے اور چینی ماہرین اس تیارے کے بارے میں شے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اب اس تیارے کا جدید ورین جس کو جے سیون ای کا نام دیا گیا ہے اس تیارے میں جدید اور اڈوانس سسٹم کو لگایا گیا ہے اور یہ تیارہ اب دور حاضر کے کسی بھی فائٹر جیٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے اس قلعہ چین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کے خطرناک ترین تیاروں میں دوسرے یا چوتھے نمبر پر آتا ہے تو دوستو اس بارے میں بیترین فیصلہ تو پاک ایر فورس ہی کر سکتی ہے لیکن ہم تو پاکستان کے پرانے میرائی تیاروں کو جے سیون تیاروں سے کمپیر کریں تو یہ تیارہ میرائی تیاروں کے مقابلے میں نہ صرف نیا ہے بلکہ جدید سے جدید ہے اور جے سیون تیارہ بیترین سپیڈ کے ساتھ ساتھ پاکستان ایر فورس کی دیر سٹرائی کی کمی پوری کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ چین ان تیاروں کو جدید یعنی کہ جے سیون تیاروں کو پاکستان ایر فورس کو بہت کم قیمت میں دبارہ آفر کیا گیا ہے کہ اگر پاک فیضائیہ میرائی تیاروں کی جگہ جے سیون تیاروں کو خریدتی ہے تو یہ تیارے یعنی طور پر پاکستان ایر فورس کی قوت میں بیترین اضافہ ثابت ہوگا دوستو چین کس بمبار تیارے کی حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کو یہ تیارے خرید کر اپنی ایر فورس میں شامل کرنا چاہیے یا پھر نہیں یا پھر روس سے کسی بمبار تیارے کو خریدنا چاہیے کیونکہ روس بھی اب پاکستان کو اپنے تیارے آفر کر چکا ہے دوستو اب تک کی اپ ڈیٹ کے لیے اتنا ہی ایک نئی ویڈیو تاک اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ نگے بان موسیقا موسیقا